دوستو اس قرآن عرض پر اللہ پاک نے لاکھوں جانداروں کو پیدا کیا جن کو ہم نے یا تو انٹرنیٹ یا موبائل فون پر ہی دیکھا ہوگا مگر کچھ ایسے جاندار بھی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ کچھ بھی جانکاری نہیں رہے تو دوستو آج ہم جس جانور کا ذکر کرنے لگے ہیں اس جانور کا نام ہے آرما ڈیلو آج کی ہماری اس ویڈیو میں آرما ڈیلوز کے متعلق تمام معلومات پر ہم کی جائیں گی دوستو ویڈیوز کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں تاکہ ایسی معلوماتی اور ڈاکومنٹری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں دوستو آرما ڈیلو ایک سپینش کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بطر بند اور اس سے مراد ہڈیوں سے بنی تختیاں جو کہ ایک شیل یعنی خول کی صورت میں اس کے سر کمر دھوم اور ٹانگوں کو ٹھانپ لیتی ہیں آرما ڈیلو واحد زندہ ممالیہ جانور ہیں جو اس طرح کا خول رکھتے ہیں اور یہ سائز میں چوہے سے قدرے بڑے ہوتے ہیں اور یہ پستاندار جانور ہیں اور اگر ان کی اقسام کی بات کی جائے تو یہ بیس کے قریب آئی جاتی ہیں جو کہ رنگ نسل اقسام اور سائز میں چھوٹی بڑی یعنی مختلف آئی جاتی ہیں عام آرما ڈیلو اس کا سائز پانچ سے ساٹھ انچ تک ہوتا ہے اور ان کا وزن ایک سو بیس پانچ تک ہوتا ہے اور انچائی پندرہ سے پچیس سینٹی میٹر ہوتی ہے ان کا مو نکیلہ بیلچا نما تھوٹھنی جیسا ہوتا ہے اس کی آنکھیں قدرے چھوٹی ہوتی ہیں جن کی دیکھنے کی طاقت بہت ہی کم ہوتی ہے مگر آرما ڈیلو کے سنگھنے کی طاقت بہت کمال کی ہوتی ہے اور اس کی چار چھوٹی ٹانگیں ہوتی ہیں اور نکیلے مضبوط پنجے ہوتے ہیں جو کہ زمین کے اندر کھدائی کرنے میں ان کو کافی مدد فرہم کرتے ہیں آرما ڈیلو اس کی بیس اقسان میں سے ایک کے علاوہ باقی سب امریکہ میں پائی جاتی ہیں ان اقسان میں سے کچھ کا رنگ سائز اور افتار مختلف ہوتا ہے جیسا کہ سیاہ رنگ سرخ رنگ سرمائی یا پیلا ہوتا ہے اور وزن میں ایک سے دو کلو تک بھی ہوتا ہے مگر دیو کامت آرما ڈیلو ایک سو پچاس سینٹی میٹر ساٹھ انچ تک بھی ہو ستا ہے اور وزن ساٹھ کلو گران تک ہوتا ہے جبکہ گلابی پری آرما ڈیلو کی لمبائی صرف تیرہ سے پندرہ سینٹی میٹر پانچ سے چھ انچ ہوتی ہے آرما ڈیلو دن میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے سوتے ہیں اور رات میں اپنی خورا کو تلاش کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ان کو دوسرے جانور پریشان نہیں کر پاتے آرما ڈیلو کے جسم کی اپری حصہ ایک سخت شیل پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ اتنا سخت اور مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے اندر آرما ڈیلو خود کو مکمل محفوظ کر لیتے ہیں کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا جانور تو دور اگر اس پر ایک بندوق سے فائر بھی کیا جائے تو اس کے شیل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اسی لئے تو اس کو بلٹ پروف انیمل بھی کہا جاتا ہے اور برازیل آرما ڈیلو ناسکو کو برازیل میں ٹیٹو بالاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تین بینڈڈ آرما ڈیلو ایک ایسی خاصیت کا حامل ہے جو کہ دوسرے جانوروں سے منتاز اور الگ بن جاتا ہے کیونکہ جب کوئی خطرہ ہوتا ہے تو یہ جمپ لگا کر اپنے جسم کو فٹبال کی طرح رول کر کے اپنے جسم کو مکمل چھپا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور ایک گیند یا گول پتھر سمجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہ اس کا دفاعی عمل قابل تعریف ہے آرما ڈیلو بارہ سے پندرہ سال تک زندہ رہتے ہیں یہ جانور گرمیوں میں تو مزے سے رہتے ہیں مگر سرد موسم میں ان کی اموات بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ جنگلی جھاڑیوں میں گھاس میں اور زمین کے اندر دس سے پندرہ فٹ لمبے گڑے کھود کر رہتے ہیں اور یہ جانور زیادہ تر اکیلا ہی رہنا پسند کرتے ہیں اور یہ تیرنے میں بھی بہت ماہر ہوتے ہیں اور پانی میں اپنی سانس کو پانچ سے چھے منٹ تک پانی میں روک سکتے ہیں اور اگر ان کی خورا کی بات کی جائے تو آرما ڈیلو خوراک میں حشرات کھاتے ہیں ان کی خورا کا نوے فیصد سے زیادہ حصہ ہیوانی مادے پر مشتمل ہوتا ہے جیسے کہ کیڑے مکوڑے مکڑیاں لاروے اور دیگر فکاری جانور ہیں اور یہ اپنی چپ چپاتی زبان سے کیڑے مکوڑے اور اور سرد موسم میں پودوں کے مادے بھی کھاتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو خید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئیا ہوگی اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس چینل پر مجود دوسری ویڈیوز کا ویزٹ بھی ضرور کریں اس سے آپ کے علم میں اور معلومات میں مزید اضافہ ہوگا شکریہ